السلام علیکم جی and welcome back to another vlog کیسے آپ سب امید کرتا ہوں کہ خیر اور آفیت سے ہوں گے ابھی دوبارہ سے ہمارے شیرخورمہ بنانے کی تیاری ہو رہی ہے یہ بادام وغیرہ کاٹ رہوں ڈرائف روٹس وغیرہ کاٹ کے مس میں ڈالتا ہوں اور دوبارہ سے بناتا ہوں شیرخورمہ کچھ شیرخورمہ بنا تو اچھا تھا لیکن تھوڑا سے بناتا تھا تو پہلے دن ہی ختم ہو گیا اور ابھی دوبارہ سے بنا کر رکھ لے تو تاکہ کوئی آئے جائے تو اس کے سامنے صرف کیا جا سکے لیکن دوسرے دن عید کا گاؤں میں کچھ ایسچ ہے نہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں ابھی تھوڑی دیر میں پہلے شیرخورمہ بنالیں اس کے بعد دکھاتا ہوں مطلب عید کا جو دوسرے دن ہوتا ہے یہ نورمل ڈے کی طرح ہی سیلیبریٹ ہوتا ہے سیلیبریٹ کیا ہوتا ہے گزارا جاتا ہے اوکے جی تو آج اتنے سے ڈرائف روٹس ہیں اور یہ میں نے تیار کر لیا اور اب باری ہے شیرخورمہ بنانے کی سیلی جی یہاں پر ہمارے ڈرائف روٹس کے ساتھ جو میں دودھ کو تھوڑا سا پکا رہا ہوں اور یہ رہی میری سینویاں اور تھوڑا سین کو گھننے کے بعد میں سے اس میں ڈاپ داؤں گا اور تھوڑا سا پکانے کے بعد یہ تیار ہو جائے گا انشاءاللہ زوجل دوبارہ سے نہائیت ہی مزید دار بنانے والا میں شیرخورمہ تھوڑی دیر ہو اس کے بعد یہ تیار ہو جائے گا یار ویسے نا اتنا جو دودھ ہے نا وہ رکھا جاتے شیرخورمہ میں نا مطلب اتنا جو ہوتا ہے وہ تیار لیکن میں تھوڑا سا اس سے اور کم کروں کیونکہ نا مجھے شیرخورمہ میں نا زیادہ دودھ پسند نہیں مطلب تھوڑا سا خوش خوش کو دودھ کا خالی ٹیسٹ آ رہا وہ مجھے پسند آتا ہے تو تھوڑا سا اس سے میں اور پکاؤں گا اوکی جی تو یہاں پر میرے پاس شیرخورمہ تیار ہے دیکھیں ہلکا ہلکا سا دودھ اس میں باقی ہے اور جذب ہونے کے بعد تھوڑا سا صرف باہر دودھ بچے گا اور یہ ہمارے پاس بلکل تیار کے ساتھ ہمارا شیرخورمہ تیار ہو چکا ہے اور یہاں پر کٹائی چل رہی ہے گندم کی میں ہی آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ عیت کا دوسرا دن عیت کا دوسرے دن کام ہو رہا یہ گاؤں ہے اوکی جی تو اس وقت پانچ بچ کے چالیس منٹ اور ہمارا آج کا دن تقریبا گزر چکا ہے آج کا دن ہمارا اپیسوڈ دیکھنے میں گزرا سیریز عثمان والی جو ہے وہ دیکھنے کے اندر ہمارا آج کا پورا دن گزر گیا لیکن یہ کہ مطلب کافے ٹائم کے بعد منٹ اچھا رہا تھا اور اس طرح سے سیریز وغیرہ کو دیکھیں تو بڑا ہی مزا ہے بڑا مزا آیا اب سیناس ہے کہ جو یہ سیریز ہے نا یہ عثمان والی یا ارترالغازی ہو گیا یہ اس قسم کی جو سیریز ہیں وہ آپ کے مطلب جہاد کے جذبے کو ایسا بڑا دیتی ہے نا اتنا بوسٹ کر دیتی ہے میں آپ کو کیا باتا ہوں اور اس کے ساتھ کو جو سٹریٹیجیز دیکھنے کو ملتی ہیں تو مزا آجا لیکن سیریز دیکھنے کے بعد اب باری آ چکی ہے ہماری جو کٹائی ہو رہی تھی اس کو ہم نے جو ہے اس کو ذرا سمیٹنا اور تھوڑی سی باقی رہ گئے اس کو بھی نبیڑ دیتے ہیں سائٹ پر کرتے ہیں تاکہ کل جو ہے ہمارے پاس تھریشوٹ لگ سکے تو ابھی کپڑے دوبارے سے چینج کرنے ہیں دوبارے سے چینج کر کے کپڑے کام پر کھڑے ہو جائیں دیکھیں عید کے دن بھی گاؤں دی ہاتھ میں نے اسی طرح کام چل رہے ہوتا ہے لیکن ایک حساب لگا لیا میں نے کہ بھئی گاؤں دی ہاتھ کے اندر ایک روزہ عید کا تصور ہے دو روزہ یا تین روزہ عید کو کوئی مانتے ہی نہیں سارے کام پر لگے میں سارے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں سامنے بھی سارے کام پر لگے ہیں اور سارے سمیٹ رہے ہیں ہم نے بھی اسی طرح سے کچھ سمیٹنا ہے بھی یہ باقی ہے پورا باقی ہے اب انشاءاللہ اسی طرح سے کچھ کرنا ہے چلیں کپڑے چینج کرنا ہے موسیقی 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 بکھا رہے ہیں دال چکن کھا کھا کے نا تھک گئے ہیں بالکل اوکے جی تو کچھ ایسے گزرا میرا عید کا دوسرا دن اور اللہ کافی اچھا رہا ماشاءاللہ سے امید کرتا ہوں آپ کا بھی دن کافی اچھا گزرا ہوگا تو یہ ہے کہ آج کے اس ولوگ کو ہم انشاءاللہ زبا جل یہی تک رکھتے ہیں پھر ملیں گے آپ سے ایک نیو ولوگ کے ساتھ جب تک آپ اپنا اپنا اہل و اہل کا خوب خیال رکھے گا دعا امید رکھے گا اللہ حفظ ناصر